میرا کچھ دوست نہیں کسمت کی لکھی کہانی ہو جائے دے بگون ساتھوں کا دینا ہوگی آنی ہو روپ اسن میں ایسے تھی جیسے اندر کی اندرانی ہو کہاں گئی بابا مروہ دیا باب میرے نوکے نے بھی گیا کرم درم اور پندان کریزہ سمجدار کا اوسے لاغ دن پچھنگ نانے کے نسمو سدی میں گایا راغ تیاغو نرمہ گانا ہو سرمہ تمہارا جس کی چلی آو سلی چوبیس نومبر کیسی مجن میں چھوٹو رام جن میں چھوٹو رام نام دسپال در آیا دو بھائیوں سے چھوٹا تھا پیار تھا چھوٹو رام کہل آیا دن دن جن نیمائی تنہ جن میں کرسن مروار دوکھیں دوکھ دور کرنے ہو چھوٹو رام مختار سریمتی گین نو دے بھی تھی پتی ورطان آری دو لڑکی کو جنم دیا بگوانی اور رام پیاری بگوانی دے بھی کو پتی روپ ملینے کی رام ہن جس کا جامعہ سیر وریندر اریانے کی شان نگر نندانہ دن پشین کا نامی گام کو آی راج سانگین کی سامنام ساپلا گاڑی بتایا کام دے و ساپتی میلے نورتی نمنام داری تھی اکسی آ رام گی پتنی تھی نی سندر جوڑی ماری تھی اری سین مارج گر اسوان دے بھی تاری تھی سوننی کلت بانگا جنکن سیتا پائی تھی رچیا سومبرت نکن رام تا سیتا بیائی تھی پنچ وٹی تا لنگ پتی نا سیتا ماتا تھائی تھی پی رام چندر نشیتا مل گی لیے لنگ پتی گے پران میلے لکڑی زا سے جانا بڑن دیبی نے مرو آئے گا پتا مرا جنگ جو گیا بڑن دیبی کا پاتنا منا جگہ تک تک ہو گیا مرا دنیا میں کوئی نہیں میں گوان تک لگ بھی سو گیا میں کیا کروں بھئی بھئی تو داس منا لے دونے پور پاڑ لینا میرے چھوٹو بھائی میں تو تمہارے کو دعا دوں گا کہ مالک تمہارے کو کامیاب رکھے اور خوش رکھے تو میرے بھائیوں میں آپ سے خوش ہوں اور دن پشنگ پریوار کی طرف سے آپ کو آسی رواد بھی ہے اور بدائی بھی آپ کو کہ آپ لگے رہے مالک دین جو گنی رات جو گنی آپ کو ترقی دے چھوٹے بھائیوں دنے بات جو ویدہ ان رحمانس صدا ملہ مد باگی کبھی زمنا داشت کی بات میری سمجھ مائے گی دن پتھ سنگھ نندانے کے ویدہ تک سمجھ جاگی بیدہ کے گون سمجھ مات میرے پڑن لگن کی لگی کہ را جے نندانا بیدہ چی اچھند بنانا میں بین بیدہ گو رہنگا اندوستان جوانو اس تھامو پھیکیا کہ اس کو کیا راج کو بارا کے بود جگنات خاتم مرز بیٹھ گی بھائرہ اس کی کو گڑی کو آڑی کھو گی رہا ہے تنے دوسری عورتو آمرود بیچنائی نو لے پھلانا نو پڑیگیوں کی ریل منی کوئی ملینہ بے بے میری تو کوئی صور یہ کر لے گیا اور وہن لوگ عورت تھا نے پھر نو تو نندانیا کہے نہیں جا رہا جو ماننا اس ہو رہے تو آئی دوگی نمان لوگ اس بارا تو رائی جی آپ نے ایک سانگ آدرنیا سر چھوٹو رام کے اوپر بنایا ہوا ہے تو ہماری درست کے ایک باری ان کے بارے میں بھی کوئی خاص رچنا آپ کے مکھوں سے سننا چاہتے ہیں تو ایک جو آپ کی وشیس رچنا ہے سر چھوٹو رام کے وشیم ہے ہمارے سامنے ایک باری آپ سے انمتی ہے راتھی صاحب اس کے اندرزے سے سانگ ہے رکانہ کے ساتھ سے سانگ ہوتا چھوٹا رکانہ بڑا رکانہ مردانے کی راگنی بھی ہوتی ہیں اور رائے جیدن پشین کا ایک ریکارڈ رہا ہے کہ لخمی چندبی رامن کی سانگ جیسے اس کے اندر کیا میں لگا بھائی لیڈیز دمینتی کا جو رول کریا تو اپنی راگنی گاؤ نڑ راتھا کی جو بھو مکانے میں رہا ہے اپنی گاؤ ایک اپرا تلی کی جو راگنی انہیں جیدہ تر جیدہ تر رائے جیدن پشین سانگ ہوتی ہیں ڈیوٹ راگنی جو ہوتی ہیں تو ار ایک سانگ میں جہنی چور سے سرو ہو بندے پی سے سرو ہو تو راگنی جو پاؤ گی تو چیار کونیا پر چیار اونسنی راگنی گاؤں ہے جیسے کہ جہنی چور کا سانگ ان کا پتی ورتا گئی جیدہ کو کام نہ رہا درتی کے تکتے بچتری جا بنا رہا بندے بھی سانگ ہو گیا پھر ان کا پتی ورتا نے پتی کی ضرورت اور چاہتی دن میں آیا نا کس راگنی کا فوٹو یہ میری سمجھ میں آیا نا یہ رکانے کی راگنی ہوگی پھر چلتے ہیں ان کی ڈیوٹ راگنیاں بندے بھی میں راگنی آگی وہ ایسے تب کئی ہیں لیکن میں راگنی آگی تو کس راجہ کی لڑکی کیوں تری طبیعت بڑکی میں لاچار ہو گیا منہ بھی پیار ہو گیا کس راجہ کی لڑکی ہے پھر اپنے جانکاری کے لیے بتاؤں سانگ میں جو جھوٹ راگنی ہیں تو میں زیادہ دن پسنگ جائیں گے سانگ میں جن کو لوکل حساب سے ریانی بھی اسامہ کہا گا ہے اوپرا تلی کی ہے بھئے راگنی تالہ توڑ بڑا بگا میں سنو میری بات اوپرا تلی کی بھی ڈیوٹوں میں بھی ایک انترو ہے بجے سے کہہ دیا ایک سبت رائی جی کی راگنی آگی تالہ توڑ بڑا بگا میں اسا اوٹ کر دیتایا کہہ جیوں نہ تو تالہ توڑ بڑا بگا میں اسا اوٹ کر دیتایا اب اس کا طبیعت بجے کوئی اوٹ آر دین لگ گئے پھرانا دیکھڑا مکڑا تو سار نہیں ملنے تو ان کا توڑ دے دیا ان کا تالہ توڑ بڑا بگا میں اسا اوٹ کر دیتایا آیا جانی چونہ ترد کیا وہ کوئی مصافر سمجھے باپ اس بات نے وہ کوئی مصافر سو جا مالن دیکھ کے سی لی چھایا کوئی بھی سو سکتا اس میں تو چھایا گرمی گا میں مانو گا اس بات نے تو یہ ڈیوٹ راگنی رائی جی کی سبھی کی سانگا میں بتا رہے ہیں آپ نے جیادہ اوپرات علی کی راگنی بولتے ہیں انہیں یہ رائی جی کے سانگا میں جیادہ ایک بات پھر آپ کو جانکاری کے دیاں اس کے بارے ملنے میں کہ یہ بزنیوں کا ایٹھ بات ہوگی کسی کے نہ او دو گلت ہے بھائی دادا لکھمی چند بیرامن ہیں مانگی رام ہیں اور یہ تھے باجے بھگت تھے جنہوں نے بھگت ہوایا اور چندرلال تھے چندرلال بیدی جو ہیں انہوں کا ابھی ایک الگ تھی پہچان کے قویت آگے صاحب تھے سبھی ٹھیک ہے ہم سبھی کر سکیں لیکن ایک جو سوری اللہ پڑھتا ہے چندرلال کی بادی چندرلال کو بادی کیا گا دوسر میں جی بادی سماس سے ہاں جی اور بیدی بھی کئی دیں لوکل حسابتیں اور تو بڑھڑے لے با بادی کا شان تھا بھائی چماتھ کیا تھا ان کے پاس ایک تو انہوں جیسے جنانہ رول کرنے والے کلاکار بہت کم ملاک دے سانگی کے پاس جی ایک ان کی تقریف فلمی دنیا سے ہاں جی اور فلمی دنیا کم پوز کرنا ویسے تو ایک کوئی کرتا میں بھی کرتا ہوں اور ایک کوئی بھی گائلے بھائی جیسے ایک کتاب بولے تھی بولو بولو اس میں مریانی بھی راگ نہیں سکتا ان کے کیا تھا چندرلال جیاں کا ریکارڈ کی رہا لوکل حساب سے تو لوگ انہوں کو آگر دیں انہوں نے بھائی اس کی تو فلمی دنیا کے ساتھ تک رواس تو مٹک کرتی اتنے سوری لے سانگیتے ہو جی آج بھی انہوں کی پرنالی قائم ہے ان کے بہت اچھے چشیچے ہیں بہت سوری لگاتے ہیں بہت اچھے گاتے ہیں ایک بابودان بیڑے بند تو ایک بابودان ہے ایک سورج بید دی ہیں اور یہ آنکہ نزدیک کے یہ دو کلاکار ہونے دمن بید وہ دمن بید ہیں جیسے ہمارا سماز میں کوئی بیعہ ہے سادی ہے بے جنم دینکوشی ہے ہم انہوں وائٹ کرتے ہیں انہوں کو جی چندرلال جی جو رائی جی دن پشن کے وہ درم بھائی تھی میں انہوں کو ہمارے چھوٹے دادا جی کنگا ان کی پرنالے کی ہوئیں تو ہمارے سماز میں بھی ہو جاؤں پروگرام ہوتا فنکسن ہوتا میں ان کو بلاتے تو اسما بانتے ہیں آج کے دن بھی تو یہ تو تھی چندرلال جی تھے جو ان کی باتیں ان کی تکر اگر میں کہنے لگو اپنے بائش آتا بائش آتا پکس پاس نہیں ہونا سچائی کو سچائی کو ان کی تو تکر فیلمی دنیا کے ساتھ تھی جی اور واسطوں میں واسطوں میں اریانا فوق فیلمی دنیا کے ساتھ تکراؤ کرنے کے بعد میں دیشی حسابت بتاؤں آپ نے تو ان کا ادھم داری اب پھلانے نراغنی کوئی دی بٹھائے گئنے تو فیلمی دنیا کے ساتھ ان کی تکر اور مطلب واسطوں میں یہ کہی نہیں باقاوت ہے بائش آئیسے ایسے نہیں واسطوں میں ہم ان کے ساتھ سنتے ہیں سانگلین سے مرس پر گاؤں میں سانگ تھا ان کا اوہ سمائے میں نے سروات تکر دی چلین میں تو منہ ان کو راگ نہیں چندرلال جی کو مو بلیا دادا مہا ایک راگ نہیں بنائی ان کو ایسے منسی جی کا آکر دے جیسے رائی جی کو رائی جی کا آکر دے رائی جی کو رائی جی کا کتاب تھا چندرلال جی کو منسی جی کتاب تھا تو مرس پر میرے ماما سانگ تھا ان کا چندرلال بہت آشاء بلیا آپ بھی بناتے ہو مہا دادا بلیا سنا مہا دادا راگ نہیں آگی بڑھا دیبی کا شانگ کی مہا جوان اس تامو پھیک کی بودھ جگنات گات ممرج بیٹ کی بھائرہ تو مہا دادا گڑی میں آگی کمپیٹسن ترجیر آگے نہیں بنائی ہے اور تو چندرلال جی نے میرے کو بلیا بیٹی کمپیٹسن تو اچھا ہوتا بلیا ہم نے بھی کمپیٹسن کیا آپ کے دادا جی نے بھی کیا تو بلیا سناو مہا بلیا ایک گانا تھا آلک جا گلے دل ربا یہ طرح ہے بلیا بلیا فلمی دنیا کا بھی ہاں ہاں جی تو بلیا ہاں بیٹے سنا ان کا لگنو منظ یہ معنی آئی روٹی آٹی کھاؤں گے بہن بھولی گئے مہا بات لیکن چندرال جی بلیا بیٹے اور آگا نہیں سنا تو تنہے منائی ہے مہا دادا سنا بابا جی تری بندی بی اس میں بابا بن جاتی کنکرت معراض براد چڑھا کر واپس میرے پتا میرا سارا لٹ گیا دن مال کیا لٹ گیا بھئی بندی بی نے مرو گیا بندی بی پتنا منا جگہ تک ہو گیا مرا دنیا میں کوئی نہیں گوان تک لگ بھی سو گیا میرے داس منال دونے پور پاڑ لین کان میری لکڑی جا بابا جی تو سنتا جائی میری سچی سچی بات میری گز اللہ دن سار دیا تھا اس کا گاتوا بے بستی بولی کن نا دیا کسی اس کا سات میرا کچھ دوست نہیں کسمت کی لکی کہانی جا دے بگون سات دے نا ہو گی آنی روپ پوسن میں ایسی تھی جی اندر کی اندرانی کان گئی پانچو وٹی تا لنگ پتی ست مات تا ٹھائی تی پی رام صندر نے ست ملگ پتی پران میری لکھ دی جان اور گنا جکر گرو سم دات برند بی 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 گرو جی من نیو امر جان جم نا دار سنا ری گات جن نا 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 سنت یہ تھی صبر آگنی ایک بات پھر آپ یہ سانگ کے بارے میں کہہ رہے ہو سر چھوٹ رام کا سانگ میں سانگ تو جی آپ نے برا راتی صاحب سانگ ہو زیادہ سمد گا ان کی ماں اپنے یہ سانگ لادا لکھمی چند ہوئی دن پشنگ ہوئی یہ چمولنے سے سانگ شروع کردے یہ لوگ کہ دیتے چمولنے مرکان تو نو بھی نہیں چمولنے 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 اس کو بھی چلا نہیں چمولنے سے سانگ شروع کردے تو میں نے سر چھوٹ رام کا سانگ کیا ہے تاکہ میں اتنا بندہ بدوان تو ہوں نہیں لیکن پھر بھی چمولنے سے سانگ شروع کردے جی جلاروت کے پاس میں خاپلا جان گڈی گام جلو میں بستا جاٹ گوت اولان جاٹ گوت اولان مگڈی گام کرے سے باس پر دادہ تھی رام تندہ دا رام دا گریب سے پریوار ماں پتا چودری سکھی رام کو سلیہ سی مات شریعہ دیبی نام شریعہ دیبی نام تھی چوبیس نومبر کیس جنم چھوٹو رام جنم چھوٹو رام نام درائی دو بھائی دیبی کو پتی رو ملین کی رام جس جس جم سی رو ریان نگر نین دانہ دن پشنگ نام گام کو آی راج سانگ نام سا پلہ گڑی بتایا پھر رائی جن پشنگ پرنوالی رو ریا کہ سرو گی راغ جو جو چھوٹو چنی گات مار اوٹ جو چھوٹ سوٹو رام گو سانگ بنائی لڑکے گات جن ہو جاتا آج پاس پڑوس کی لوگ آئی اریان کہ صاحب شیاب چھوٹی گان خچر آگ چھوٹی گان کیلئے چلتی چیار سہلی کٹھی ہو گئے گیت گات چلتی آو سہلی گاو سہلی مل سب بل آو سہلی آج خوشی موکہ ناچ سہل سہل آگ کٹھی آگ ساری گیت خوشی گاو آگ سب ایک آن گی باٹ آن کی چلتی آو سہلی آو سہلی نٹوورن کسور دی خچندر ما سی شاہن کا کرسن مغاری خود گرداری روپ جن بغوان کام مجان سی ری درم سی ریو کرم درم کام ملی آو سی لی ساری میرک مغل گاو پیار گاو لوری ککی تائی بان بغوان لادل راو سوری گوری رنگ بری بری مغم آری نئی نو آو سی لی کرم درم مر پندان کرز سم دار که سی لاغ دن پسنگ نان دان که سم سدی مغای راگ تیاغ اونر مغان آسور مغان آسور آسور لی سٹی ہو جاتی سٹی گا چھلی جاتی لڑکا گا راٹی ساب پانس سال کا پانس سال کون گے بعد دو کلاس سکول کے مطلب سسطم کم تھے تو ساپل پڑنے کے لی پانس پڑنے کے بعد سر چوٹ رام کا جی پڑنے رکھ 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 گر کے اندر آلات کم زور تے کسان مسدور اس میں ایسی آیت کچھ تھا تو ماں پر بیٹر بندہ مون دیکھ آسور مون کنی بیٹر مان پڑتی مان پڑتی مان پڑتی بیٹر 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 روٹی کھل روٹی بیٹر رکھ بیٹر رکھ ایسی بتا رکھ مان میان رکھ رکھ ایسی پڑتی مام س 320 س ورخت بیٹی س رکھ را ملا رکھ رکھ تا س تو چھوٹو رام نے اس کی ماں کو پیڑھا بٹھائے ہیں ماں بتانے پتا ہوں یا بیدیا کیا ہے نوبلی بلے بتا ہوایی من اس کا ایک کی ہے تو یہ باپنا بتانے پتا ہوں او جانکاری کے لیلو چمن کے سامن پرشنگی راگنی ہے اوٹ سلیزہ کالیز مدرد و تردرد پڑھائی کا گناہ فکر نہ کرے گناہ اس مرد پڑھائی کا اس لیلو چمن کی راگنی تو اس حساب کی راگنی پھر چھوٹو رام کے سامنے پڑھائی کا گناہ بتانے لے گیا پڑھائی بیدیا کیا ہے بیدیا ہے انمول رتنش دنیا جہان میں بن بیدیا ہے گور اندرہ اندوستان میں بن بیدیا دکھی ہوئے مزدور کسان ہے پیروں کی زدتی سمجھرے ظلم انسان ہے سارا دن کرام ہے نت پھر بھی ٹوٹی چھان ہے بیدیا ہے اند مناری پمان ہے بیدیا ہے ان پسو لکھ رہک ہے بید قرآن میں بن بیدیا ہے گور اندرہ اندوستان میں بھولی اچھا بائی بلیا بائی ترکتر چات چر رجی رام گطم ایک بلیا تھاڑی بروایلیا میں اس بیدیا ہے گی بلیا منہوں بھی نہیں ہے بلیا اور بیدیا کیسا دندو نیاں مور نہیں پاتا راجہ بھی سے لے سکتا نہ نہ ڈاکوچھ اور چورتا اگنی نزڑاتی پانی نہیں گڑاتا اور خرچ کری تا اور بڑے نہیں گٹنے ماتا پھر بائی بندو کمر کسنا اسے بٹان میں بائی بھی کلے بندوائے لے گا پروپٹی بندوائے لے گا گھر بندوائے لے گا بیدیا کا تو بائی بھی نہیں بندوائے سکتا بلہا پھر بائی بندوک کمر کسانا اسے بٹانا میں بین بیدیا کو اور دین دوستان میں بلہا اسی چیزا بھائی ہے بلہا اور کیوں گا رہے اس نے بلہا ماں اس تصاری بات ہو بلہا کہ بیدیا کے ذریعے چلتے جگمہ کاروبار جہاز ریل ٹینک پھٹ پھٹ کے ازار بندوک توب آئٹم سب بنتے اتھیار بیدیا سے تکنیک کیا ہے کمپوٹر مہوٹ بن گی کار بیدیا سے رنگ لگے ہوئے ہیں زرمن اور جپان میں بین بیدیا کو رنگ رہے ہندوستان میں بلہا رہے چھوٹو رامزا بلہا بے بھائی بلہا بیدیا کو رہ گیا اس کے لگے بنے گی بلہا ماں اس کے لگے بنے گی جو بیدیا ان رہے مانس صدا ملہ مدبہ گی جی کبھی زمنا داس کی بات میری سمجھ مائے گی دن پتھ سنگھ نندانے کے بیدیا تک سمجھ جاگی بیدیا کے گون سمجھ مات میرے پڑن لگن کی لگی کہہ راجے نندانہ بیدیا چاہیے چند بنانا میں بین بیدیا کو رہنگا اندوستان واجی رائے جی اور جو آج کے جمعانے میں آپ کو جو سنگ عرص کرنا پڑ رہا ہے اور جتنے بھی ہمارے جو سانگ ہیں آج ویلپت ہوتے جا رہے ہیں تو ایک سرکار سے اور آج کے تو سماد سے آپ کیا کہنا چاہو گے ان کے بارے میں ایسا راتی صاحب دیکھو کام تو پرانے سارے گئی لیکن یہ لپت نہیں ہو سکتا جو سنسکرت گریانہ کی ہے اب لوکل گاؤں میں ہیں خوب سانگ ہیں ہمارے سرکار کے حساب سے بھی اوڈا سرکار میں خوب اوڈا سرکار میں تو دیکھو سنو بھی بات سبھی سرکار سے میرے کو تو ملسکسی سے کوئی سکوا نہیں کوئی گیلا نہیں میرے کو لیکن دیکھو آپ اپنے دن دن سب ماننے گی میں تو اپنے حساب کو اس پرکار سے مانتا ہوں کہ یہ وہ ایک سانگ کا وڑکہ رامنا نو نولیجی بدعوٹ کو لیجی سرکار کے حسابت ہوں جو دیسے سانگ لائن کو اب میں سونیا گاندی کو بھی نکوں گا اور اس کو لڑکیوں میں راول گاندی کو بھی نکوں گا لیکن اوڈا سرکار کو میں ایک بات ضرور کوں گا کہ اوڈا سرکار کے کانگریس سرکار میں راٹی صاحب ہم نے سرکار کے حساب سے بہت سانگ ملے ابھی سرکار کے آنے کے بعد اس کا کام ہو رہا گئے مطلب یہ رائٹ سمجھیو آپ بھی جب کام میں چھوٹ جانا دمی کا تو بیاد مٹھالی بیلا بیٹھ جا تو کانچے کچھ کیا آئے گا اور گرے کے اندی میں دیوہا لگانا گرب سانے کے لیے تو سارے کاریے پر کرنے پڑتے ہیں لیکن نگر مارا بود پڑیا نگر نے دانا مالک سچام تو یہ کرتے ہیں پڑیا نگر نے پڑیا نگر نے دانا جی مانو گے ہمارا سوڑ رہ گئے ہاں اچھلا لن پالوں نے بڑیا سب کے ساتھ ہمارے سمپرک ہیں لیکن سرکار کے حساب سے تمہاں اپنے بتاؤں گا اوڈا سرکار نے سانگا کو بہت بومی کا دی اور میرا تو پہلا سانگ ہویا تھا سرکاری سانگی گاؤں میں ہویا تھا اس میں سا ہویا گردہ کہ اوئی آج میرا سرکاری سانگ ہے سانگ ہویا سانگ ہویا اس میں بھی سیم اڈا ساہب تھے دیکھئے مطلب آپ کے ساتھ راتی صاحبے بات کریا ہوں سرکار کے ساہب سے نہیں کریا ہوں مطلب ایک لوکل آدمی ہوں اور پڑیا ہوں پانچ کلاس پڑیا ہوں پیدا دن پسنگ پریواروں میں ہوں سرکار کو دے دے سا بھی چل رہا ہے ہم تو سرکار کو توڑ سکتے نہیں گرا سکتے نہیں لیکن مطلب بطا رہا ہوں تو نیوات کہہ رہا ہوں اس بات کا کیا اس میں ٹیک اور تیٹر اندر ہم گانے کے لئے گئے تو امید نہیں دیا منا ہے کہ تم بھی آنکھڑیا ہوں سانگ کرے گا اس ٹیک اور تیٹر کے اندر ہے تو اڈا سرکار میں میرے کو موقع میں لیا تھا اڈا سرکار کے بعد میں سانگا کہ کمی کمی رہی ہے یہ میں پارٹی باز کے ساہب سے کہتا جیسے میں لوکل آدمی ہوں جیسے بھی انسان ہوگا وہ ایسا تو مکوں گا اس میں کو دو رہی بات ہیں نہ میرے کو کسی کا ڈر ہے نہ میرے کو کو سنکھا ہے رائٹ اب میں اور کسی کا نام میری اپنے کہ اڈا سرکار میں نے دیکھا میں نے میرے میرے ساب سے سرکاری سانگ تین سانگ دوں میں گاؤ میں کینے دانا گاؤ میں میرے خود گاؤ میں ایک لٹکیانا شکل میں کیا میں نے ایک میرے پریس کے سامنے کیا اور پھر منہ خود چندی گڑ کی ملے تو جہاں کام میں لگ سانگی سانگی کھڑوالی سانگی کھڑوالی سانگی کھڑوالی اس سن میں میرے کو نو سانگ ملے تھے جی راتی ساب تو ماننمو اس بات نا تمہیں اب یہ دن نیوات امو دیجیاں کا کھٹر شاہب کا ہم تو دن نیوات کھڑوالی مطلب ہے لوگ تو نیو کندیان دبا سرکار نیو آگی گی نیو آگی گی ہم یہ نہیں کرے سرکار تو جیسے کرے گی تو سانے ہیں جو بھی کھڑوالی تو چھائی کریں گے تو پڑوالی سرکار کے ساب وہ اسے بتا رہا انس سمہاں منہ سانگ بوت میں لے تھے اب تو انہوں راتی ساب بنا لالان پاڑم بچیاں کا پر مہتما کے دعا سے ٹھیک چھ رہا نہیں کام دام تو سارے میٹ ہوگے تو رائی جی ہمارے درسکوں سے آپ کیا اپیل کرنا چاہو گے درسکوں تو میری تو پیلی آئی ہے اگر میری تو پانچ میپ پاس آدمی ہوں میں دوکل سادمی ہوں اور یعنی ہی کلا کار آن اس پریوار مجھا مرے ہوں بنا یا نو دن پرانہ سو دن سانسید ہمارے وہ سارے چیز ملتی ہیں جی جسے کانی اٹھا لیا ہم نے ماں باپ کا پریم دکھایا جا اس کے اندر بائی بین کا پریم دکھایا جا اس کے اندر بیر مرد کا ایک سائر کی سائری ہے چوری برابر دنی جسرکار نو چوری برابر دنی جسرکار نو جوہ برابر کھیل نیزار نو بائیوں برگا پریم نی تقرار نو عورت کا ایسا وزیر نہیں جبتکار نو جی منو گین باتا نو تو یہ در مطلب سانگ لین سے ساری چیزیں ملیں تھی جب تک سانگا کا چیسٹم تھا اب تو راتی صاحب میں آپ نے کانا چاہوں گا میں اتنا گینی گونی آدمی ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا میرے چھوٹے بیر اب تو سب ایک اوستو چینج ہو گیا اب آپ نے ایک بات بتاؤں بچپن تھے لگا لے آپ ایک زانگاری کے لئے بتاؤں گا میں دیکھتا ہوں کئی بار لوگ کل حساب سے ہم بچپن میں چھوٹے بچے تھے اس میں شروع میں بیڈی وہ کا پینے لگے تو نوٹ رہا گیا پھلانا کا باب بو آگیا بیڈی توڑی دی اب کیا دیکھا بیٹھے میں بیٹھ کے دیکھا جا آج کا لگا آپ کی عمر کا بڑکے دادا در لین آئے گئے دادا دن ان کو قبر لیند دا تو سب بگرد تو سب کی میں گیا بدل تو سب یہ گیا من ہوگی اس بات نے رہی بات ایک ضرور بتاؤں گا آپ نے دیکھو یا پھر کوہ لے مراپ کوہ لے بلے آنا یا نو در پرانا سو دن سانگا گا وہ بار تو پھر آنا ہے آنا ہے سچا ہی تو اب میں نے بتاؤں گا اسے رئی میں جاؤں آمیں جیسے پھروانا ہے ہمارا گاؤں نندانا ہے ان گاؤں آپ چاہینے لے گا کھڑے کر دیو جی چو بیشیے گام جتنے بھی ہیں نندانا فروانا بلنبا مخرا مدینہ جاب برائن جی خرک بہنشی آٹا چاہب کیشیے نے لے گا کھڑے کر دیو اور ایک بات کھاں پر گونو آتھا ہمارے کا دو انگلی مائر دو دو رگنی دن پتی گو دو سبی کے میں پھیلوں دن پتالین سانگ نہیں دیکھا جی آج بھی مارا گاؤں ہمارا گاؤں نے نندانا فروانا دے کیسا کہا ہوں راٹی صاحب ہے ان میں تو بات چال لیں گے جب رگنیاں تصر ہوئے ہوں ہیں ہاں ہمارے ایک ازمیر ازمیر ہے بدوان کا لڑکا ہے بھوگزی ٹھوڑو ماتیں ہمارا بھائی ہے بہت اچھا اریانی کی جو کلا ہے انہوں پسند کر رہے اس کے ساتھ آپ بات کریں گے دس میٹ بھی آپ اس کے ساتھ بات کریں گے دس بات تامتہ بھی ہوں دس بات اس کی راگنیاں دھو رہا پاؤں گے اچھا جے ایک دن کام یہ بات تو لیے کئی سال پہ لے اس کے گاہ اگر مو آ گر تھائی کھائی تو باہر بنا لیا اس کے مکانے اس کے گر میں کو کچھ مائے گا لائک گی باز دا باز آج آئے گا بجانے گی ٹالک گریا گانے راگنیاں گانے جانا لیا بلیا جل دریا لمپ المکان میں یہ بڑا ہے یہ بڑا ہے راٹی صاحب ایک کو جھوٹ کپٹ بھی نہیں ہے بتا جا گا آج بھی نانا گاؤں ہمارے کو وہ اہمیت دیتا ہے جس پرکار سے ہم دن پرشنگ سنتانہ اس کے پوتے ہاں اس کی سنتانہ تو گام راہ میں مالک کی قسم خواہ کرتے ہیں ہمیں ایک کو جھوٹ کپٹ چل نہیں ہے کہ گام راہ میں ہمارے کو اسی باؤنہ سے دیکھتا آج بھی ہمارے کو یہ پوچھے گا ہا راجز بھائی کسی بات کی کو دکھتا کلیپا مینوں گا نائن نیرہ شاہب راٹی شاہب موز اور یہ اور واسطہ موز ہے بھی جب بیس بھائی گاڑموں کو ملتے ہیں بیسو بیسو ہم نے نقود سنگے اور میر شاہب کیا ہے جی ہمارے میں ہوں گا جی بہت بڑی آئے تو اس سے اوپر دور کسی یاد بھی بلکل جی ٹھیک ہے صاحب ایسی کے ساتھ بہت بہت دنواد راہ شاہب آج نے آپ نے اتنے ہاں اور کچھ رہ رہو تو آپ نے ایک اپنے آپ کے خاص بیٹے اور چیلے جیسے کہ پردیب جی ہیں تو اس پرکار آپ کے بھی ان چیلے بھی رہوں گے سسے بھی رہوں گے تو ایک باری ان کے بارے میں اور جڑا بتائیے ایف ہلا آلے جو دن پسنگ کی پرنالی کے سسن وہ سارے مارے چیلے ہیں جی اور جانکاری کے لئے راہ شاہب میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے سمجھے کوئی ایک بڑا ہی نہیں ہے نہ کسی گھٹوٹری ہے نہ جلن محسوس کچھ بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ ہمارا کو بید با ہونی ہے دن پسنگ کی پرنالی کی دو خاص باتیں ہیں ایک تو پہلی کلاس کا سٹوڈنٹ سمجھو آپ جیسے کوئی میٹریک پاس کو پلسٹو پاس ہو گیا تو دن پسنگ کی پرنالی کے اندر ہے پہلے بچے گا پہلی نام لکھا جاتا ہے سکولنگ دے پہلی کے سیکنڈر لکھا جاتا ہے تو اس پرنالی کو وردان ہے کہ پہلی کلاس کا سٹوڈنٹ سانگ لے نکا گنا وہ بھی بنا پہلی کلاس منام لکھاتے اپنی کویتائی بنا ہوگا یہ دی بی ماں کا دن پسنگ وردان ہمارے کو ایک بات پھر دوسری بات جتنا پریوار آپ کو جانکاری کے لئے بتاؤں گا نام وہ ایسے نہیں ہوتا راتی صاحب سن سن تالیس کے اندر مارکارٹ تھی مارکارٹ کے اندر ایک مہم کا سنگی ہویا اگر دا بندہ جن کا نام ہویا بندہ وہ دن پسنگ کا چلہ تھا اور مارکارٹ کے اندر وہ پاکستان چلے گا ملتان سیر میں تو بتا ہمانا ہے کسی یا کہیں تک نام کسی یا کہیں تک تو دن پسنگ بھی دوان کا تو دوسرے دیس میں بھی نام کسی ہویا جو بندہ یہاں سے مارکارٹ میں سن چالیس میں گیا نام مہم کا واسی تھا ہو جی تو موہم ملتان سیر مکان بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے وہاں جائے گر بھی سانگ کو بڑو تری دی انہوں نے اپنی پرٹی بنائی ہوا خود جی اور دن پسنگ اس نے نام لیا ہوئے بھی دن پسنگ ستورو ملی جی ٹائٹ ہو گیا تو دن پسنگ کا تو تو دوسرے دیس میں سمجھو پاکستان نے تو وہاں بھی چالیا اس کا تو پریوار اب تک مانیہ بھی چل رہا فلال بھی آپ کی جن سلم ہے اب بھی ہواں اس کے چلے کیوں بندہ کا چلہ پھلانا ہوگا اس کے چلے اور ہوگے تو دن پسنگ پریوار سانگ لائیں اب بھی وہاں موجود ہے فلال جی ٹائٹ ہو گیا اور پھر دوسری بات راٹ شاہب میں بتاؤں گا اپنے اس سانگ لینے ایک تو یہ بات ان کے خوب ہوئی کہ ان جتنے چلے نہیں ہیں یہ ایک سچائی ہے فلال یہ جو سنس کرتی ختم سیوم دیا ہو تھے لکھمی چند دادہ پندہ جی مارا سوریہ کبھی ان کے پوتے ہیں ویسنودت سرما تو جسے صاحب سے وہ پندہ جیاں کے پوتر ہیں ہم دن پسنے ہیں پوتر ہیں وہ اپنی مریادہ پہ ہماری مریادہ پہ جب ہم ہم ان کے پاس سانگ میں میرا بیٹا پردیب رائے جاتا ہے کئی باروں ان کی سیٹیج پر ہے تو اس کو لکھمی چند کے پوتے ہیں سمارٹ کبھی کے وہ ان کا مان سمان وہ اپنے بیٹی آڑا کرتے ہیں اور لڑکا جو سانگی ہے میرا بیٹا پردیب رائے وہ بھی ان کا مان سمان کرتا ہے کوئی مد بے دعا کر کسی پرکار کا بھی نہیں ایک بات پھر دوسری بات یہ ہے صاحب ہے یہ فیلال تو پریوار بتاؤنا پاکستان کی دو جواب میں نے آپ تھی میں نے بتائی بندہ مہم کا گیا تھا ہمارا کاٹ مو آؤں نا پرکاری بندی یہ فیلال پرناڑی ہیں جیسے دادا لکھمی چند مانگی رام یہ باجیبوت کی پرناڑی ہے چندرلال کی پرناڑی ہے بیڑے بند جی بیڑے بند کس کو کہا جاتا ہے جو بیڑا بند ہے جس کے جس کے نیچے سول آدمی کام کرتے ہیں جی وہ بیڑے آج کے دن سب سے زیادہ رائے جی دن پشنگ کے ہیں فیلال اریانہ کے اندر اتر پردیش یوپی کے اندر بھی رائے جی دن پشنگ کے بیڑے یوپی یوپی سے پانچ چیار طب بھی ہیں فیلال فیلال موجودہ جی تو یہ راتی صاحب بتا ہوں آپ نے پرناڑی کے حساب سے پریوار کے حساب سے سنسکرتی کے حساب سانسکرتی کے حساب سے اب فیلال سب سے زیادہ پرناڑی دن پشنگ کی ہے جی یعنی کہ دن پشنگ کی پرناڑی میں کم سے کم بھی فیلال بھی آپ نے انتیس تیس بیڑے تو فیلال بھی بنتے ہیں ایک بیڑے کے اندر سوڑا کلاکار کام کرتے ہیں آج تو انتیس بیڑے بندنا تو آپ دیکھ لئے وہ کیسے نیکا دمیوں نہیں بلکل جی بے سکتا ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے اور کہ اپنے رائے جی کا جو بیڑا ہے آج کے سمیہ میں سب سے بڑا بیڑا ہے تو اور کچھ ہمارے درسکوں کے لئے ایسا آپ سنو میری بات ہم تور ارہی کئی تائی کو ماننے سب منہ آپ اپنے سانگ ملائے ساری بات آپ اپنی دکوان کا سمان سب ہی نمیت چاہے سب سے اتنباد ایک بات آپ بھی بیٹھے دیکھ آپ کے موہ سے ایلیا تو ان کا پھر ہوگا جن کا کہ آج ہم بیٹھے ہیں وہ وہاں رہے پاس نہیں ہے پھر بھی انہوں نے اتنے سال پر لیے کہہ دیا دن پشنگ سورگ مجندگی جنم نے نانا گام لیا کہ کہ انہوں نے کہ دن پشنگ سورگ مجندگی یعنی کہ پھر نے گاؤں کو سورگ بتایا رائٹ میں پھر آپ ان کی سنتان بیٹھے ہیں بالکل رائٹ ہیں تو وہ ہمارے کبھی سورگ بتایا جانے اپنے لئے سبق ہے یہ باستوں میں کو اپنے گاؤں میں دباؤنی ہے ساری باتیں دن پشنگ کا حساب تلال ہو کہ گاؤں میں ایسا دیکھا ہم نے کیوں اپنے بزرگ زورتوں والن پڑ بھی ہیں میں نے اپنے گاؤں میں ایسا کس دیکھا اگر کسی سانگی دوسرا سانگی نے آیا کہیں اڈنو کو جانبا ایسا دن پت کہا نہیں تھا تو اپنے بزرگ مارن انتیار ہو جاند اس کے ہمارا سانگی نے تو یہ چھوٹی محبت مانوگی سبات یہ بات بات تھوڑے سمکدار ہو کہ بانیو بھی سمجھا ہمیں یہ تو مورک ہے جو کوئی کچھ کہ رہا ہے یہ کاؤں دیشی کاؤں اپنے بھی سونی بھی ہوگی گیننی سے گیننی لڑک ہے گینن کی بات اور مورک سے مورک لڑک ہے گو ساکالات مانوگی سبات میں تھوڑا ٹیم پڑیا آرام بیٹھے ماں اس کی کو گڑی کو آڑی کھو گی رہا ہے تھنے دوسری عورت وہاں مروض بھی چنائی نو لے پھلانا نو پڑیگیوں کی ریل منی کو ملیانا بی بے میری تو کوئی سور یہ کر لے گیا اور وہنو عورت تھنے داد دیور کا عمر کیوائی نو کریے پھر نو تو نمدانیاں کھے کہنی جا رہا جو مانوگی سور ہے تو آئی تو مانوگی سبات جی جی ملکل اور ایسے کے ساتھ میں ہمارے درس کو سے اپیل کروں گا کہ جو بھی ہمارے لوگ گائک ہیں جو ہماری سنسکرتی کو آگے بڑھا رہے ہیں ایک باری ان کا ساتھ دے کے دیکھو وہ آپ کے سامنے ایسی رچنائی لے کے آئیں گے جو سماج کے اندر سنسکار پیدا کریں گے اور ہمارے ان سنسکاروں کو ہمارے ریتی رواجوں کو آگے بڑھانے کا کاریہ کریں گے صرف اور صرف آج ضرورت ہے تو صرف آپ کے ساتھ کے ایسا عزیمہ دنیواد کروں ماراٹی صاحب کا بھائی جی آئے ہوئے ہیں گروہ چرنجی بہت بڑیا عمر کی لحاظ سے میرے چھوٹے بھائی ہو لیکن جو کام کاریہ آپ کرنے لگ رہے ہو ایک لپ تو سنسکرتی کو بارہ دینا میرے چھوٹے بھائی میں تو تمہارے کو دعا دوں گا کہ مالک تمہارے کو کامیاب رکھے اور خوش رکھے یہ جو آپ نے میرے سے باتیں پوچھے ہیں ہم نے تو ان میں اتنا ساؤں ملیا کہ اس عمر کی لحاظ سے لپ تو تیوے اس عمر کی لحاظ سے جب آپ اتنا دیکھ دیکھ رکھ رہے سنسکرتی کے صاحب کی تو میرے بھائیوں میں آپ سے خوش ہوں اور دنپسنگ پریوار کی طرف سے آپ کو آسی رواد بھی ہے اور بدائی بھی آپ کو کہ آپ لگے رہے مالک دن جنگنی راچ جنگنی لائک کریو شیئر کریو اپنے یاریں پیارانے اور چینل نا سبسکرائب جرور کریو موسیقی